موسیقی موسیقی وزیراعظم عمران خان نے کرونا سے متعلق امراضی سرگرمیوں کو مربوط بنانے کے لیے تین احساس اکتامات کا آغاز کر دیا احساس راشن پورٹل احساس لنگر اینڈ پناہدہ ایپ اور وزیراعظم کوویڈ فنڈ کی ویب سائٹ شامل مستحق افراد کی مدد کے تمام عمل کو شفاف اور شفاف کی مداخلت سے پاک بنایا گیا ہے وزیراعظم وزیراعظم کی زیر صدارت ملک میں کرونا کی صورتحال کے حوالے سے جائزہ اجلاد ہسپتالوں میں اکسیجن بیٹ کی تعداد میں اضافے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کے نفاظ اور عیدالعظم کے حوالے سے تیار کی جانے والی ایس اوپیز پر ریفنگ کرونا کی روپ تام کے حوالے سے اکتیار کی جانے والی حکمت حملی کے بہترین نتائج موصول ہوئے امران خان وزیراعظم امران خان کی صدارت میں پاٹا کے انزمان شدہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاد خیبر پکتنخواہ کے وزیر اعلیٰ وزیر خزانہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ کی ویڈیو لنگ کے ذریعے شرکت پاٹا کے انزمان شدہ علاقوں میں بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیا جارہے ہیں وزیر اصطلاف سینیٹر شبلی فراز سیادہ ڈاکٹر آریف علوی کا گزشتہ روس شمالی وزرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن این سبی عبرار اور صفاہی نوید اکثر کے اہل خانہ کو ٹیلیفون شہدہ کے اہل خانہ سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار اللہ تعالیٰ شہدہ کو جنت میں عالی مقام اور غمزدہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے صدر مملک آرمی چیف جیرنل کمر جعوید باجوا کا نیول وار کالج لاہور کا دورہ یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی پاکستان نیوی مادر وطن کے سمندری حدود کی محافظ ہے پاس بہریہ اپنی قربانیوں اور بہادری سے ہمیشہ قوم کی امنگوں پر پورا اتری ہے آرمی چیف او آئی سی کشمیر رابطہ گروپ کا ہنگامی اصلاح مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم پر عالم اسلام میں تشویش مقبوضہ کشمیر کی صورتحال تیزی سے بگر رہی ہے بھارت کی اشتال انگیزی سے خطے کا امن متاثر ہو سکتا ہے سیکرٹی جنرل اقوام میں متحدہ اور عالمی برادری بھارتی عمل کنوٹے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریفی قومی اسملی میں ختم نبوت کے حوالے سے قرار ذات متفقت اور فرمنظور ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام درسی کتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم نبی جین لکھا جائے قرار ذات کا مطلب گندم اور آٹے کی مناسب داموں دستیابی یقینی بنانے کے لیے نیجی شعبے کو گندم درامت کرنے کی اجازت پنجاب حکومت کی تجویز پر اگلے دو ماہ میں نو لاکھ تن گندم آٹا میلوں کو فرہم کی جائے گی مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے صدارت میں اقتصاد دابطہ کمیٹی اطلاق میں فیض دے ایس اوپیز کے تحت سکولز کھولنے کے معاملے پر حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے تمام سٹیک کھولڈر سے تجاویز طلب کی ہیں معاملے پر وزارت سہیت اور یونیسیف سے بھی مشاورت جاری ہے ستر تیسد والدین نے بچوں کو سکول بھیجنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے وفاقی وزیر تاریم شفقت محمود وزیر اعلیٰ سردار اسبان بزار سے پنجاب اسمبلی کے سپیکر چہدری پرویز الہی کے ملاقات بجٹ سیشن چاہدری صورتحال فلاح آمار کرونا وبا کا پھیلاؤ رکنے کے لیے اقترامات پر گفتگو چہدری پرویز الہی کے تجویز پر گجرات میں پانچ سو بیتروں پر مشتمل مدر اینڈ چائل ہسپتال بنانے کی منظوری اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوان کی فلاح و بہبود کا مشن جاری رکھیں گے سردار اسمان مستان پاکستان میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ مزید چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وارث کے ترسی تعداد ایک لاکھ اکاسی ہزار اتحادی ہو گئی مزید نواسی افراد جان کی بازی ہار گئے مجموعی طور پر تین ہزار پانچ سو نوے جانبھج اکتر ہزار چار سو اٹھاوند سے ہیتیا دنیا بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد اکانوے لاکھ کے قریب پہنچ گئی چار لاکھ اکتر ہزار چار سو سزائد لکمہ اجل بن گئے اڑتالیس لاکھ ستر ہزار سے ہیتیا امریکہ میں ایک لاکھ بائیس ہزار بازی میں پچاس ہزار سے زائد ہزار چاند کی بازی ہار گئے عالمی ادارہ اس سے ہیت کی وارننگ کرونا کے پھیلاؤں بھی کمی نہیں ہوئی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وابا کے خلاف متحد ہونا پڑے گا اتحاد آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس ہوتے رہیں گے ویو ایچو معروف عالم دین علامہ طالب جوہری رزویہ سوسائٹی کراچی میں سفر دیخاک نماز جنازہ میں علماء اکرام سیاسی اور سماجی شخصیات اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت وزیراعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار اور دورہ انگلنڈ کے لئے اعلان کردہ قومی سکوڈ کی کوویٹ نائنٹین ٹیسٹنگ مکمل تین پرکیٹر حیدر علی آری ساوپ اور شادہ آف خان کے کرونا ٹیسٹ مصبت ٹی سی بی کے جانب سے کراڑیوں کو فوری طور پر سیلف آئیسولیشن میں جانے کی حدائل دوسرا کرونا ٹیسٹ پچھے زون کو ہوگا قومی ٹیم اٹھائی زون کو انگلنڈ زمانہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویشن نیوز میں ہوں آیاز اسلام ہیرلائن ساپنیزانی مزید باقبر رہنے کے لئے دیکھتا رہیے پی ٹی وی نیوز سینئر صحافی زاہد پاروک ملک کی زیر ادارت جڑوان شہروں سے شائع ہونے ملا پہلا مکمل مقامی اخبار روزرامہ میٹرو آٹس جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بینلقوامی خبریں دورہ جدید کے تقاضیوں کے این مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک یو ٹیوب اور ٹوچر پر بھی دستیاب ہے آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metowatch.com.pl ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سخت سے بڑی اور مربوط خیل کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیعک وقت چاہیہ ہونے والا پاکستان کا پہلا پار جوز نامان نئی پار آج ہی اپنے فون سروش سے چلق کریں اشارت سے آن لائن تک اسلامی دنیا کی اولین کاروباری خبر حقائق پر مبنی بیلا صدری اور تفسرے ترک ایک کلک پر ڈیلی بزنس ریکارڈر کاروباری دنیا کی پہلی ترجی پرائی منسٹرس کرونا ریلیف فنڈ میں اتیار جمع کرنا بہت آتان ہے www.pmcrf.covet.gov.pk پہ وزیٹ کریں دونیشن کا طریقہ چلیں اگر آپ ڈیوٹ یا ڈیوٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور ارگنیزیشن کا نام دا لیں ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر ایس ایم ایس دے جائیں آن لائن بینک ٹانسورٹ شنے پر آپ کو پرائی منسٹرس کرونا ریلیف فنڈ کی اکاونٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی جیس کیش کے ذریعے اتیاد جمع کروانے ہو تو جیس کیش ایپ یو ایس ایس ڈی کور یا جیس کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آگے آئیں اور پرائی منسٹرس کرونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر کریں کرونا وائرس کی علامات ایک سے چودہ دن میں ناست ہوتے ہیں علامات میں شامل ہیں تھکن بخار کشتھانسی اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹم پیل ہو تو آپ خود کو آئیسولیٹ کریں یا ڈاکٹر سے رابطہ کریں بزرگ شغر کے پیشن وہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں کرونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں اور صرف کچھ بنیادی تیتیاری جدابی اسیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سابون اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھویں ہاتھ سے یا چھین تیوہ مو اور ناکھ کو ہر بار نئے تیشو پیبر یا اپنی کونی دیٹھا پے اپنی آنکھوں ناکھ اور مو کو ہاتھ بلکل نہ لگائیں مطابق کے لیے ہاتھ نہ ملائیں نہ ہی گلیں ملیں خانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم ہز کم تین فٹ کا فاصلہ رکھیں رش والی جگہ جانے سے پہلے اس کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں اگر آپ کو خانسی نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو پوراں دبی موائنہ کرائیں آئیے سب مل کر ان احتیاطی تضابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ہم سے ہے پاکستان ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط تھی سامان بڑے شہروں سے بیت وقت شائعہ ہونے والا پاکستان کا پہلا بار یوز نامان نئی بار آج کی اپنی اقوال سروش سے تعلق کریں لداخ کی وادیہ گلوان میں چینی فوج سے جھڑپ نے 20 بھارتی فوجی مارے گئے جھڑپ کے بعد بھارتی فوج پسپا ہو گئی موسیقی 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 معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا حثرات آئیں تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بچارہ دھیاڑی دار ہے جو غریب آدمی ہے جو چھابڑی والا ہے جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پر تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لوگ ٹاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر رزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ جی ویئرز آپ نے سنا پرائم میسٹر مران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا اور اس کے نتائج انہوں نے کا ویسے نہیں نکلے جیسے آگے چل کے وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت میں نکلے جہاں چونتیس کی صدق خط غربت کی نیچے آ گئے یہ سوالے سب گفتو کریں گے کرونا وارث اور حکومتی حکمتی حملی اور صحتیامہ کے ایشو پہ ہم نے دیکھا رفاق اور سندھ بھی آمنے سامنے آتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آئیں گے تو ہمیں ڈاکٹر نوشین حامل صاحبہ جو پارلیمانی سیکٹریز سے ہوتے ہیں پاکستان پیرکن صاحب سے آپ کا تعلق ہے میمبر قومی اسمبلی وہ جوائن کریں گی سید فاد حسین صاحب اور بری نوٹیٹ پولیٹیکل اینلیسٹ اینڈ کولومیسٹ ڈان نیوز پیپر کے ایڈیٹر ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور شرمیلا فاروقی صاحبہ جو پاکستان پیرکن صاحب پارٹی کی مرکزی رینوم ہے میمبر پرومنشل اسمبلی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹا زبق پا وقت کے بعد تیزی سے لوٹ کے آئیں گے اور اپنے اس عام طریق موضوع پر گفتو کو آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے 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 پڑھائیں ہم جان ہم کھپائیں اور لاکھوں روپے کا منافع خود لے کے چلی جائیں رائیس کا کہنا ہے کہ تیرے پیچھے تیری دو جوان پیچھے مجھو خشتی آئیو خیرن او چمالو کس پیشل ملاقات آئی ہے ملاقات میری تو صرف میری موت سے ہوئی آپی جس طرح تم اس دوزخ سے نکلی ہو ایسے ہی میں بھی نکلنا چاہتی ہوں مجھ کو میری بہم نہ دو تاکہ میں اس کے ساتھ ملے کے روح تو لوں موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ وہ پہلے دن سے سخت لاک ڈاؤن کے مخالف تھے انہوں نے بھارت کے نتائج دیکھ لیں اور یورپ کو ہم نہیں فالو کر سکتے تھے ان کے اپنے تقاضے امریکہ کے اور چائنہ کے اور پاکستان کی اپنی اکانومی ہیں کیا کہیں گے سوال سے فاتح حسین صاحب ٹھیک پیسلہ کیا دیکھئے انوار بیرازم صاحب جنہیں وہ پہلے دن سے یہی پوزشن لے کے اور اسی طرح آگے بڑھ رہے ہیں اور یعنی اگر میں ان کو یہ کریڈٹ تو ضرور دوں گا کہ انہوں نے اپنی پوزشن چینج نہیں کی لیکن ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے ہر شروع پہ وہ یوٹن لے لیتے ہیں لیکن جس کے شروع پہ یوٹن لینا چاہیے تھا اس کو انہوں نے نہیں لی یہ میرا میں اس پہ پالیٹوی سے اتفاق نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے اگر جو جہاں پہ جن جن پہلی بات تو یہ ہے انوار کے دیکھئے حکومت پاکستان یا پاکستان تحریک اصلاف کے جتنے لوگ ہیں جب بھی وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھئے جی وہ امریکہ نے تو یہ کر دیا یا دیکھئے وہاں برطانیہ نے تو یہ کر دیا یا انڈیا نے تو یہ کر دیا وہ تمام غلط ملکوں کی اگزامپل دے رہے ہیں یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ کرونا کے حوالے سے غلط پولسیاں بنی ہیں اور ان ممالک میں وہاں کے غیران کی اوپر بڑی کڑی تنقید ہو رہی ہے یعنی ساری دنیا بشمول امریکہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب نے غلط پولسی بنائی ہے جس کی بنیاد پہ وہاں پہ یہ حالت ہوئی اور شاید ان کو الیکشن جو ہے وہ مہنگا پڑ جائے اپنا اسی طریقے سے بولن جانسن کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلط پولسی بنائی کہا کہ جناب ہرڈ ایمینیوٹی جو ہے ہم کریں گے اور پھر بعد میں ان کو یوٹر لینا پڑا انڈیا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مرندر موڈی صاحب نے ایک غلط پولسی بنائی بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے تو جب ہمارے وزیراعظم جو ہے وہ ان ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں جو کہ خود فیل ہوئے ہیں تو پھر آپ کو سوچنے ہم سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی منطق ہے ہمارے کیا پولسی ہونی چاہیتی آپ کی رائے میں پولسی کیا ہونی چاہیتی لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں دو چیز ہیں پہلی بات تو لوجک ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے یہ کہنا سائی حکومت اس وقت یہ کہہ رہی کہ دیکھئے اب تو آہستہ آہستہ جناب ہم پیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تو ہونا ہی ہے اور باقی ممالک کھول رہے ہیں اپنے لوگ ڈاؤن وہ ممالک لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں جنہوں نے اپنے پولسیز کو لوگ ڈاؤن کو کر کے اپنے کروز کو فلیٹن کیا ہے سپریڈ کو سلو کیا ہے اور اس کے بعد کھولا ہے ہم نے تو سب کچھ کھولا چھوڑ دی ہے کہتے ہیں امریکہ کی تین سٹیٹس ہیں یہ بھی رہی تھی کہ امریکہ کی تین سٹیٹس ہیں جہاں ابھی بھی جو ہے وہ فلیٹن کرو نہیں ہوا لیکن انہوں نے اوپن اپ کیا دیکھئے دیکھئے لیکن اس کے بعد آپ یہ نوٹ کریں کہ مجموعی طور پر امریکہ میں جو گھڑ پڑ ہوئی ہو تو شروع میں ہوئی ہے نا ہمارے ہاں دو پرابلم ہوئے پہلی کیس شروع میں جب غلط پالوچیز آئی ہیں تو اس وقت جب ہمیں اس وقت کنٹرول کرنی کی ضرورتی انفیکشن کو ہم کرنی پائے اب جب وہ جنگل کے آگ کی طرح پھیل گیا ہے اب ہم اسے منج کرنے کی کوشش کرنی ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہماری ہیلت پزیلیٹیو پریشر میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے انسی او سی نے بڑا اچھا کام کیا ہے جب معاملات آپ یعنی کہ خراب ہو گئے ہیں اب اس کو منج کرنے کی کوشش کرنا میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے اور اب ہمارے پاس آپشن بڑے کم رہ گئے ہیں اور بہت حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے مجھے رکھتا ہی ہے کہ حکومت پاکستان بہت بہتر پالوچیز بنا سکتی تھی بزقسمتی سے نہیں بنائے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آپ نے ساری گفتگو سنی فاد حسین صاحب کہ انہوں نے کہا اور جو پالیسی بنانی چاہیے تھی جس کے کوئی اچھے نتائج نکلتے وہ پالیسی نہیں بنا سکے بتائیے گا کیا سمارٹ لاکڈاؤن اور ایس اوپیز پر فالو کر کے اس کے پھیلاؤں کو اب روکا جا سکتا ہے جبکہ انفیکشن بہت حد تک بڑھ گیا ہے اور پاکستان ان ممالک کی فیرس میں شامل ہو گیا ہے جہاں یہ انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے ڈاکٹر نوشین صاحبہ چونکہ آپ پالیمانی سیکٹری صحت ہے اور وزارت سے صحت ہی اس تمام معاملے کو دیکھ رہا ہے ایسی وزارت ہے جسی دیریکٹ کی دیرنگ ہوتی ہے اب تو انسی او سی اور انسی جیسے فورمز بھی بن گئے ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کسی بھی ملک میں جو سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے وہ اس ملک کی پاپولیشن کو اور وہاں کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو دیکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا اگزامپلز دیتے ہیں جی ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہوئے کچھ ملکوں میں مگر کہیں پر بھی پورا پورا ملک جو ہے وہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوا چائنہ کی بہت مثال دیتے ہیں ایک پروونس تھی وہان جس کو انہوں نے یہ ہوبی کی پروونس شاہب وہان کی شہر میں وہاں ایک چائنہ کا ایک کونہ تھا جس کے اندر جو تھا وہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہوا تھا باقی چائنہ کے اندر جو تھی وہ معاشی سرگرمیاں ایک طریقے سے چلتی رہی تھی دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ وہ ملک ہے جہاں پہ بائیس کروڑ عوام جو رہتی ہے وہ کن حالات میں رہتی ہے چھوٹے چھوٹے محلے ہیں دو دو ملے کے گھر میں بیس بیس لوگ رہتے ہیں ایک گلی کے اندر دو دو دھائیڈہی سو لوگ رہتے ہیں ایسے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لوگ ڈاؤن کر کے معاشی سرگرمیاں تو آپ نے روک سکنی تھی مگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ سوشل ڈسپنسنگ جو کہ لوگ ڈاؤن کا اصل مقصد ہوتا ہے وہ آپ اچیف نہیں کر سکتے تھے ہونا یہ تھا کہ آپ ان کی معیشت کو تو ٹوٹل ہی روک دیتے ان کی ذریعہ آمدنی کو روک دیتے مگر آپ لوگوں کو الگ نہیں کر سکتے تھے ہماری دیکھیں ڈبلی ایچو کی بات ہم کرتے ڈبلی ایچو نے آج سے بہت پہلے کچھ مہینے پہلے پریڈکشن کر دی تھی کہ جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور وہاں پر ہم اس کی بابا کو زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ ساری ان کی جو ابزوریشنز تھی وہ ہمارے سوشل فیبرک کو دیکھتے ہوئے ہماری پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے ہماری پاورٹی انڈیکس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ جو اپنی ابزوریشنز ہمیں دی تھی تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پولیسی دیکھیں پرائی منسٹر کی ذمہ داری صرف جو افادہ سینل پہ گرہت ہے جو مثالیں بھی جاری ہیں امریکہ کی یورپ کی بھارت کی وہ ایک ناکام پولیسیز ہیں تو اس کی مثال نہیں دینی چاہیے جو کامیاب جن ملکوں نے بیتر طریقے سے ساؤتھ کوریا کی مثال دی جاتی ہے بیتر آپ کی غالباً مثال دی جاتی ہے ریزی لینڈ کی مثال دی جاتی ہے سوٹر لینڈ کی مثال دی جاتی ہے ان کو فالو کرنا چاہیے جی میں یہاں پر یہی بات آپ سے کروں گی کہ ان کی مثال بھی تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی تائیوان کی آپ مثال لے لیں کہ وہاں پر چار سو کیسز کے بعد کیسز ٹرپ ہو گئے اور صرف آٹھ ڈیٹس رپورٹ ہوئی وہاں ایک دن بھی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا وہاں پر کوئی مارکٹ باننی ہوئی کوئی دفتر باننی ہوا مگر وہاں کے لوگوں نے ایس او پیس کو سٹرکلی فالو کیا ان کی تمام کاروبار زندگی چلتی رہی مگر مارک ان کو کمپلسری کر دیا تھا انہوں نے پہنا اور انہوں نے اپنی زندگی کو جاری رکھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری پاپولیشن کو آپ آج تک مارک پہنانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ ان کو سوشل ڈسنسنگ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس ملک میں ہم لوگ اپنے لوگوں کو اویرنس اس سے بڑی اویرنس کمپیئنڈ میرا کیال ہے آج تک پاکستان کی اسکری میں نہیں ہوئی جس طرح سے سارے میڈیا نے بھی اس کے اوپر میں سمجھ کیوں کہ بہت محنت کی مگر اگر آپ جب تک آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کرے گی کسی قسم کا لوگ ڈاؤن جو یہاں پر ایفیکٹیب نہیں ہوگا شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا نکتہ آگیا کہ جب تک سے لوگ نہیں فالو کریں گے کسی قسم کا لوگ ڈاؤن جو کامیاب نہیں ہوگا شرمیلا فاروقی صاحب ہے بہت شکریہ اور مازد آپ کو اتظار کرنا پڑھا بتائیے گا وزیراعظم صاحب نے جو آج جو خطاب کیا اس پہ جو لڑکانہ کا ان کا وزیٹ تھا اس کی بھی مثال دی ہم وہ بھی سوٹ سنا دیتے ہیں کہ پرائم میرسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب وہ لڑکانہ گئے اور وہ جو احساس کیش پروگرام ہے اس کے ڈسٹریبیشن سینٹر گئے تھے تو انہوں نے کہا وہاں پر انہوں کی ملاقات بھی ہوئی جو لوگ ہیں ان کا جو دورہ تھا اس پہ ان کو یہ پتا چلا کہ جہاں چھوٹے دکانداروں کو جو ہے ان کی دکانیں بند کی کہ وہاں چھابڑی فروشوں کو چھابڑی بھی نہیں لگانے دی گئی اور انہوں نے کہا کہ پرائم میرسٹر صاحب نے کہا اس پہ ان کو حیرت ہوئی کہ اس سے تو بہت برا ایفیکٹ دو ہوا ان کی زندگیوں پہ ان کی لائفز پہ ہم سنا دیتے ہیں پرائم میرسٹر صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا پھر اس کا آپ جواب دی دیجئے گا سن کے شرمیرہ صاحبہ میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بچارے کوئی ترخان ہے کوئی درزی ہے کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس پہ سے بیس فیصد چھابڑی والے تھے تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ رہا ہی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے یعنی وہ تو سوشل ڈسٹرنگز میں ایسے ہی ہے تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ ایک لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہا اور بچارے ان کے بھی پہ تو وہ بھی بند کر دیا گیا چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا گیا دیکھئے انوار شاہ بات یہ ہے کہ وزیر آزم صاحب نے شروع دن سے لے کے اب تک اپنے ایک موقف پہ وہ قائم رہے ہیں اور وہ موقف یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اچھا پاکستان وہ شاید واحد ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ تمام تدری ماہرین اور ڈاکٹرز کی صلح مشورے کے خلاف کام کر رہے ہیں دنیا بھر کے تدری ماہرین آپ نے لوگ ڈاؤن کرنا ہے اور یہی ایک سکتہ ہے کہ آپ ببا کے اسے حلاو کو روکھیں دنیا میں جن ممالک میں یہ لوگ ڈاؤن گھیر سے ہوئے ہوئے ہر سکتان میں نے آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں آپ کی تھوڑی وائس پہ نوائز آرہی ہے دسٹورشن ہے ہم آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کریں گے اور یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک آپ کو جب تک سے ریکنیکٹ کرتے ہیں فاتھ سب آپ نے جواب سنا ڈاکٹر نوشین ہامی صاحبہ نے کہا کہ جب لوگ نہ فالو کریں سوشل ڈسٹینسنگ ایس او پیز کو تو کوئی بھی لوگ ڈاؤن لگا دیں سخت سمارٹ اگلی بیری سمارٹ اس کا اثرات نہیں مرتب ہو سکیں گے دیکھیں یعنی کہ ڈاکٹر صاحبہ کی وہی پوزیشن ہے جو ایک اور ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب لوگ جاہل ہیں تو ہم کیا کریں اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں جو میسیج حکومت کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عوام کو کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ قصور آپ کا ہے اگر انفیکشن آپ کو ہو رہا ہے اگر آپ کے عزیز و اقارب آپ کے گھر والے آپ کے دوست جو ہیں وہ اسٹیج جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو قصور آپ کا ہے یعنی یہ ایک انوکی حکومت ہے معذرت کے ساتھ جو اپنے فیلیت عوام پہ ڈال رہی ہے یعنی میں نے میں نے ایسی اس طرح کی میسیجنگ جو ہے وہ کبھی نہیں سنی یعنی آپ خود سوچیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے اب آپ لوگ خود ہی ہیں خود ہی اس کو بھوکتے ہیں خود ہی نمتے ہیں دیکھئے تو اس طریقے سے بھی کوئی بات کرتا ہے اس طریقے سے بھی کوئی پالسی میکنگ کرتا ہے حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا اگر آج لوگ کنفیوز ہیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں اگر لوگ ایس اوپی فالو نہیں کر رہے تو کس کا قصور ہے اگر لوگ جو ہیں وہ آویر نہیں ہیں کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے بیماری سے اگر ان کو اس طریقے سے ایڈوکیٹ نہیں کیا گیا تو کس کا قصور ہے پانچ مہینے ہو گئے ہیں لیکن فاضر ابھی آپ کو دیکھا ہے بہت افسوسا قبری تھی لیکن جو سماز جنازہ پڑی تھے اگر آج بھی لوگ یہ دائمی دین کی آپ نے دیکھا کہ ماز سے پہلے لیکن سمازی فاضر کسی نہیں بھی لکھا جی فاضر جی پھر صرف بولی جن میں نے کہا آپ کہہ صحیح رہے حکومت کا کام لیڈ کرنا لیکن لوگوں کو جب یہ میسک چلا گیا ابھی ہم نے شروع بھی دکھایا وہ افسوس کا خبری تھی کہ علامہ طالب جوری صاحب اور مفتی محمد نعیم صاحب انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ کے ویجوز بھی دکھایا بڑی تعداد بھی لوگ موجود تھے ان کے جانے والے پیارے انہوں نے ماز تو ضرور پہلے تھے لیکن کسی نے کوئی فاصلہ یا سمازی فاصلہ نہیں برکرار رکھا انوار میرا میرا نکتہ یہ ہے کہ اگر آپ کی عوام جو ہے اس میں یہ اویرنس نہیں پہنچی تو یہ اویرنس کس نے دینی ہے یہ کس کا کام ہے مجھے یہ بتائیں نا نہیں آپ نے بہت اچھا دکتہ اٹھائیں میں یہ نوشین صاحب سے پوچھوں گا میرے ساتھ کیونکہ اب شرمیلہ فاروقی صاحبہ آگئی دوبارہ ان کی لائن میں ڈسٹورشن تھی شرمیلہ صاحب اگر پھر معذرت بتائیے گا پرائیمیسر صاحب کی آپ نے بات سن لی تھی ان کا لڑکانے میں چھابڑی فروشوں کو کیوں بند رکھا گیا اور سن میں تو کڑا لوگ ڈاؤن کیا گیا لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بہت زیادہ انفیکشن ہیں اور تب سے زیادہ انفیکشن ہیں سن میں انوار صاحب دیکھئے پرائیمیسر صاحب تو شروع دن سے لوگ ڈاؤن کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن جب بیچ میں ایک ایسا پیچ آیا لوگ ڈاؤن کے بعد جیسا بھی لوگ ڈاؤن ہوا میں اس کے اوپر ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کس حد تک وہ کامیاب ہوا کے نہیں ہوا لیکن جو تھوڑے سا عرصے میں لوگ ڈاؤن ہی کیا تو وہ نے اچھاری ترمیم کے تیج کیونکہ پرائیمیسر صاحب اگر ان کے ہاتھ میں سہرتا ہوتا تو سہید کبھی نہ ہوتا تو جب تھوڑا سا ایک پینڈیمک کی رفتار تھمی تو اس کا کریڈٹ پرائیمیسر صاحب نے لینے میں دیر نہیں کی تیس اپریل کی فٹیج آپ نکال کے دیکھنے آپ کے پاس ہوگی پرائیمیسر صاحب آئے تیلیویجن پر ان نے کہا کہ ہمارے ملک میں اس کا پھیلاؤ کم ہے شرعہ امواد بھی کم ہے کیونکہ ہم نے بروقت لف ڈاؤن کریا اور جناب بات یہ ہے کہ ان سی او سی کی میٹنگز کے اندر جو بھی سیسلے ہوتے رہے ہیں وہ متسکھ ہوئے ہیں اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں وزیر آزم صاحب پہلی اپریل کو جو میٹنگ ہوئی اس کو پرائیمیسر صاحب نے چیئر کیا چودہ اپریل تک اس میں لوگ ڈاؤن کا اناؤنس ہوا متسکہ طور پر پرائیمیسر صاحب اسے چیئر کر رہے ہیں اسی طریقے سے پرائیمیسر صاحب اب دیکھیں نا قوم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ قوم جاہل ہیں لیکن بات یہ ہے اس میں تو معذرت کر لینا ڈاکٹر یاسبی راشد صاحبہ نے دیکھیں معذرت کر لینے سے وہ جو ایک تکلیف لوگوں کو ہوئی ہے اور جو بچاری ہماری غیور عوام ہے جو اس وبا سے لڑ رہی ہے مر رہی ہے بیمار ہو رہی ہے اسپتالوں میں آج جگہ نہیں ہے اس سے ان کی دادرسائی نہیں ہوتی ہے بات یہ ہے کام کیے اور ہڈ دھرمی سے کیے کہ آپ اپنا سمت درست بھی نہیں کرنا چاہتے جب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بابا تیزی سے پھیل رہی ہے پھر بھی آپ اپنی پالیسی چینج نہیں کرنا چاہتے تو پھر جہالت میں اس کو کہوں گی معذرت کے ساتھ اب آ جاتے ہیں لارکانہ کی اوپر لارکانہ میں جو بات کی پرائیمشل صاحب تو بڑا دکھ درد غم ہے چھابڑی والوں کا بھی اور غریب لوگوں کا بھی لیکن مجھے آکے بتائیے لارکانہ میں جا کے انہوں نے 35 کورس میل بھی کر لیا کسی چھابڑی والی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا کسی کی داد رسائی کی کسی شربلہ صاحبہ کہ ان لوگوں کی بھی روزی روٹی تو لگی رہے نا یہ تو آپ سے بچی توازم تو تھوڑا ہو روزی 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 تو جب لگی رہ گی جب وہ زندہ رہیں گے آپ نے کہہ دیا کہ گھبرانا نہیں ہے لوگوں نے گھبرانا چھوڑ دیا وہ بھار نکال آج تو وزیرا صاحب نے کہا آئندہ آنے والا مہینہ مشکل ہے آج تو انہوں نے کہا کہ مہینہ مشکل ہے آنے والا کیوں دیکھئے مہینے تو پہلے سے مشکل تھے چھپٹس ہیوری کو جو پہلا کیس آئی تھا جب سے ہم کہہ رہے تھے اور طبیبی ماہرین کہہ رہے تھے میں آپ سے جواب لی رہے میں میں نوشی صاحب سے جواب ہوں جو شہباز گل صاحب جیکہ آب گئے اور وہ ہسپتالوں کا چیلنج تھا وہ ایک ہسپتال کی نے پوٹیج بھی دکھائی شربیلہ صاحب میرے ساتھ یہ دیکھا نوشی صاحب بتا دیجئے یہ فان صاحب بھی اس بات کر رہے ہیں کہ امام پر چھوڑ دیا ہے مطلب کہ جسے پنجابی بھی کہتے ساڑھے تا لرہ اپنا آپ خود بندوبست رکھ رکھ شربیلہ صاحب ابھی کہتے تپی مہرین کے بشنوں کے خلاف پالیسی بنائی ہے دیکھیں جی آپ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ کرونا کوئی ایک مہینہ دو مہینے یا تین مہینے کے لئے نہیں آیا یہ وابا جب پینڈیمک جب آتی ہے تو یہ منس اور اس کے ختم ہونے کا کوئی ٹائم ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ اس میں چھے مہینے لینے ہے اس میں ایک سال لینے ہے کتنا ٹائم دینا اور ملکوں میں کنٹرول ہوا ہے وہاں پہ ہم اس کی سیکنڈ wave بھی دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں آپ مہینوں کے لئے اور پورے سال کے لئے تو آپ اپنے ملک کو لکڈاؤن نہیں کر سکتے تو آپ کو اس کے لئے بنانی پڑتی ہیں میں آپ کے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈیٹا شیئر کروں گی ہز بین ایف لکڈاؤن تو اب یہ 40% ایکٹیو کیسز کی جگہ اگر آپ پورے ملک کو لکڈاؤن کر دیتے اور یہ 3% کی جگہ آپ پوری 100% کو بند کر دیتے تو مجھے بتائیں کہ یہ ملک کتنے دن سروایز کر سکتا تھا یہ لکڈاؤن جو ہمارے جیسے غریب ممالک میں اور ہمارے جیسے جس طرح کی ہمارا رہن سہن ہے جس طرح کی ہماری یہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر یہ پوسیبل ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے اکانومی کے اوپر اور لوگوں کے اوپر نیگیتیو اسرات آئیں گے ابھی جہاں پر جن پروvinces میں بغیر کسی کا مینشن کی مگر وہاں پہ سوائیڈ ریٹ دیکھے سیڈن بھی اوپر چلا گیا اس سے پہلے جب ایک لاؤگ ڈاؤن شروع میں ہوا تھا تو ایک دم سے آپ کا لاؤ ایٹی ایم مشینوں کے باہر کسی سنیٹنگ شروع ہو بلاول بٹو زرداری صاحب نے سیحت عامہ کا ایشو ہے اب میڈم نے بتایا کہ 3% ایفیک تو اس سے ہو رہے لیکن اس کے نتائج سلام آباد کیا تک تو بہتر آرہے اور کراچی میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نتائج ہیں یہ بتائے گے اس حتی عامہ کے ایشو میں سیاست کیوں اتری زیادہ ہو رہی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب نے چیلنج کیا کہ کوئی ایک احساس ہسپتال بتا دے جو پاکستان میں کئی پر بھی ہو تو چیلنج قبول کریں گے اور یہ ہسپتال حوالے کر دیں گے شباز گل سب جیک آب گا رول لیک انتہائی دگر گو جو ہسپتال کے حالات تھی اس کی منظر کشی کرے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ سیدر افاق کیوں آمنے سامنے ہے ان پبلک ہیلت ایشو انوار جب اس زمانے کی تاریخ لکھی جائے گی اور یہ جو کیس ہے اس کی جو کرونا وائرس ہے اس کی جب کیس سٹڈی لکھی جائیں گی تو پاکستان کے حوالے سے تو اس میں ایک چیر بڑے گوازے طور پر ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ جب موقع آیا ایک کرائسس آیا ہمارے اوپر اس وقت ہماری لیڈرشپ نے وہ لیڈرشپ نہیں دکھائی جو ہونی چاہیے دیکھ یہ ایسے موقع پہ ہمیں انکلوسی ہونا چاہیے آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو لوگوں کو جوڑے ان کو توڑے نہیں آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو تمام کو ساتھ لے کے چلے یہ پہلے دن سے یعنی مارچ سے آپ دیکھیں کہ اس کی اوپر سیاست شروع ہو گئی اور اس کے بعد چند ہفتوں میں ایک پبلک ہیلت ایشو کو ہماری لیڈرشپ نے ایک پولٹیکل ایشو بنا دیا اور اس سے جو ڈیمیج ہوا ہے اس سے جو لقصان ہوا ہے اس کا خونیاظم آج تک بھگت رہے ہیں تو یعنی کہ پہلی جب آپ بنیاد پولیسی کی دکھا دے تو وہ پھر اپنے چیلنج کو قبول کیا شہباز گل صاحب نے اور جیک آب گیا اور دکھا دیا ہسپتال میں نہ آئی سی او ہے نہ کوئی اور سہولیات ہے انوار صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ہسپتال میں وہ گئے وہ ہسپتال بہت عرصہ قبل بند ہو چکا ہسپتال نہیں ہے جو اب نہیں فنکشنل وہاں پر جمد ہے ایک بڑا ہسپتال جس میں سٹیٹ آف آرٹ ساری فیسیلٹیز ہیں جو پورے بلوچستان کو بھی کیٹر کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں اس کی فوٹیجز بھی آپ کو بھیجوار دیتی ہوں اور ان کی فوٹیجز بھی بھی دے نا وہ قبول کر ہم تو دیکھیں ہم تو نہیں یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے پنجاب گئے خبر پک چھوکا گئے وہاں جا کہ اتنے فارغ نہیں ہے کہ ہم جا کے دوسرے صبحوں میں جا کے ابنڈن ہسپتالوں کی ویڈیوز بنائیں اور پھر وہ سوشل میڈیے میں ڈالیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سکھر اتر رہی تھے تو پھر آپ نائی سی ویڈی کی سی آپ لوگوں کو ماس تہنے سے مجبور نہیں کر سکتے اگر آپ نسیہ غلی دھونے جائیں گے تو آپ لوگوں کو گھر نہیں بٹھا سکتے میں آپ پہ بتاؤ امران خان صاحب کے پاس ایک بڑا گوڈ گیون موقع تھا کہ وہ پینڈیمک کے اندر ایک حقیقی لیڈرشپ دکھاتے دنیا میں آفتیں آئی ہیں لوگوں کے اوپر ممالک کے اوپر اور تاریخ میں انہی لوگوں کو یاد رکھا ہے جن کے لیڈرز نے اس کے اس مشکل حالات میں غیر معمولی سکھ لے کیے ہیں ایک کسی وفاق کے جانے سے صرف ڈیویجن کی بات کی گئی ہیں کبھی گورنر آج کی بات کی گئی کبھی جہالت کی بات کی گئی کبھی یہ کہا کہ آپ آمر ہیں یہ گفتگو ایک ایسے وقت میں جہاں لوگ اپنی جانے بچانے کے لے لے رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کی رہے ہیں ہم پتالوں میں بسر نہیں ملے نوشین حامل صاحب پھر آئی اپ سیگپنٹ اور کیونکہ دکٹر صانی صاحب کو جانے دکٹر حامل صاحب صاحب ایک لیڈرشپ دکھانی چاہیے غیر معمولی حالات ہے فاد حسین صاحب بھی کہہ رہے جب اس پر تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے گا ہم منقسم نظر آئے بزار منقسم نظر آئے اکٹھے نظر نہیں آئے نوشین صاحب کیا کہنگی لاس ورڈ جی دیکھیں بلکل میں سمجھتی ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں جو گورمنٹ نے اسی بڑے بڑے انیشیٹیز لی ہیں اس کا تو کوئی ذکر نہیں کریں گے چار لیبوریٹریز پاکستان میں موجود تھی آج 107 سے زیادہ لیبوریٹریز کام کر رہی ہیں ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ 776 ہرسپٹل پرائیوٹ اور پر پبلک سیکٹر میں آئیسولیشن فسیلیٹیز میں کنورٹ ہو چکے رہے ہیں آج ہم لوگ اپنی پرٹیکٹیو گیر خود بنانے کی پوزیشن میں آگئے ہیں آج ہم لوگ اپنی جو وینٹی لیٹرز ہیں ان کے اپروول ہو گئے ہیں ہم اس کو خود بنانے کی پوزیشن میں آگئے ہیں تو جو بڑی اچیفمنٹ ہیں اور جس طریقے سے اس پینڈیمک کو گورنمنٹ پائٹ کر رہی ہے میرا خالق ہے کہ کچھ اچھی باتیں بھی ہیں کرنے چلی ہوا آپ نے اس کا اظہار کر دیا بک میں ختم ہو جاتا ہے بہت باز ڈاکٹر حامل صاحب آپ کا بہت شکریہ سید فادو صاحب شرمیلہ فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کی اور اپنا موقع دیا یہ کرونا وارس اور حکمت عملی کے حوالے ہم نے گفتگو کی اب ہم بات کریں گے جو آج انیشیٹیوز دیے گئے تین بڑی انیشیٹیوز دیے گئے کہ جو کرونا وارس کے سسٹم میں امدازی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کو کیسے مربود انداز بے آگے بڑھائے جائے وی آر دیری آنر تو ہیب دکٹر سنی نشتر صاحب آج پرائیم نشتر پورٹی ایلیویشن ان سوشل پروٹیکشن لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ویو پہ بہت شکریہ اور معذرت آپ دیر سے ہماری دسکشن ہوت اپ ہو گئی تھی اس کو بھی ہمیں منتقی انجاب تک پہنچانے کی کوشش کی دکٹر سنی بتائیے گا کون سے تین انیشیٹیوز ہیں جن کا آج پرائیم ایسر صاحب نے آغاز کی اجراء کیا اور جو آپ لوگوں نے مرتب کی پی ٹی وی کی تفصیلات سے آگا کی جیے گا دکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ان تین انیشیٹیوز کا بیک گراؤنڈ بتاتی جائے جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت جو ہے اس وقت ان لوگوں کی مدد کرنے کیلئے پوری طرح متحرک ہے جن کی روزگار کرونا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں احساس کیش اس میں سے ایک اس کا اگزامپل ہے ساتھ ساتھ بہت سماجی ادارے جو ہیں وہ بھی کافی متحرک ہیں اور ان کا کام بھی چل رہا ہے مگر حکومت اور سماجی اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کرنا ایک بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ڈوپلیکیشن نہ ہو اور تاکہ جو اندر سنف ایریاز ہیں وہ نہ رہ جائیں تو اس سلسلے نے آج تین انیشیٹیوز کا باقیدہ اجراء کیا گیا ہے سب سے پہلے تو ایک ایپ جو ہے انشاءاللہ اگلے اٹھالیس کھنٹے میں ایویلیبل ہو جائے گی اور اس ایپ کے ذریعے جب سماجی تحفظ کے ادارے اپنی لوکیشن کی فوٹوگراف لیں گے یعنی یہ تصویر لیں گے تو وہ فوراں ہی ایک نقشے پہ وہ میپ آٹ ہو جائیں گے چاہے وہ لنگر ہو چاہے وہ پناہ گاؤ ہو چاہے وہ راشن دسٹریبیوشن سینٹر ہو وہ ہمارے پاس تصویر لینے سے ہماری میپ میں آ جائیں گے اور اس طرح سے سماجی ادارے دیکھ سکیں گے کہ کس شہر میں تو سماجی تحفظ کی آپریشن ہیں اور کہاں نہیں ہیں تو اس سے دوسرا جو آج چیز کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے اس کا نام ہے اس راشن پورٹل یہ ایک پورٹل ہے یہاں پہ دو قسم کی سٹیک ہولڈرز آتے ہیں اور روجسٹر ہوتے ہیں پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جو راشن لینا چاہتے ہیں اور وہ ایک فارم بھرتے ہیں اور پھر یہ دیکلریشن دیتے ہیں کہ ان کا ڈیٹا ہم پرائیوٹ انٹیٹیز کے ساتھ نان ڈسکلوجر اگریمنٹ سائن کرنے کے بعد شیئر کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دونرز بھی اس پورٹل پہ ریجسٹر ہوتے ہیں اور جب وہ ریجسٹر ہوتے ہیں تو ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اور وہ اس چیٹ کے نشان انیلائز کرتے ہیں دونرز کو ویٹ کرتے ہیں جو ریکویسٹر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کی احساس کیش سے مدد تو نہیں ہو گئی اگر ان کی ہو گئی ہے تو پھر ان کو علیدہ کرتے ہیں جن کی نہیں ہوئی اور جو ان جیوگریفی سے میچ کرتے ہیں جہاں دونرز جس کے انفرمیشن مانگتے ہیں تو پھر ہم بینیفیشری کا ڈیٹا ڈونرز کو پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ایک ڈونر بینیفیشری میچنگ سسٹم ہم نے بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو 8171 کی سکیم میں اپنی درخواست نہیں بھیج سکتے تھے یا جو پرائیم منیسٹر پورٹل پر درخواست نہیں دھیج سکے ان کی کسی طرح مدد ہو جائے اور ڈوپلیکیشن بھی نہ ہو یعنی کہ جن کی انداز حکومت نے کر دیا ان کی تو ہو گئی ہے مگر جو رہ گئے ہیں ان کی اس طرح سے مدد ہو جائے تو یہ دوسری چیز اس کا باقاعدہ اجرا ہوا ہے چار پرائیویٹ سیکٹر اورگنیزیشن سے آج ہماری ایرگریمنٹ سائن ہو ہیں ان کی ریکوائیمنٹ کے مطابق ڈیٹا دیا جائے گا اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت نے ڈیٹا ڈیموکرٹائزیشن کیا یعنی کہ حکومتی ڈیٹا جو ہے اس سے قواعد و زبابت کے مطابق نیجی شعبہ بھی استفادہ کر سکے تاکہ لوگوں کی مدد ہو تو یہ تو دوسری چیز ہو گئی ایپ کا میں نے ذکر کیا راشن پورٹل کا ذکر کیا تیسری جو چیز ہے جو بہت اہم چیز ہے وہ پرائیمنسٹر کا کوویڈ ریلیف فنڈ ہے اس کی آج ایک نئی ویب سائٹ اور ایک کبھی جرا ہوا ہے اس نے ملک سے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی پیسے دینے کے کئی جو طریقے ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں اور وزیراعظم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی ایک روپیہ اس فنڈ میں ڈالے گا تو حکومت اس کو چار روپے سے میچ کرے گی اور یہ تمام فنڈ جو ہیں یہ احساس کیش کی مد میں حق داروں کو دیے جائیں گے اور ان کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ احساس امرجنسی کیش کے انفرمیشن پورٹل پہ موجود ہیں جہاں آپ تحصیل لیول تک یہ دیکھ تکتے ہیں کہ کتنے حق دار ہیں کتنے کتنوں کی اکاؤنٹس کریڈٹ ہو گئے ہیں کتنوں نے پیسے نکال دی اور اب کتنے میں پیسے سہ گئے تو آج یہ تین چیزوں کا باقاعدہ اجراہ ہوا ہے اور وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی ہے اور میں بھی یہ بتائے گا کہ آپ نے بڑے پسل انداز میں اس کا ایکسپین کیا اسے کوئی پیجیت کی تو نہیں ہوگی کہ ان سادالو عمام کو جیسے کہتے ہیں کہ ایزی رہے گا ان کے لیے ان ایپ پہ اپلائے کرنا اور ان کی سوج مجھ کے مطابق رکھتے رہے تمام چیزیں وضع کی گئی ہیں سیکھیں جی آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ہمیشہ وولنٹیئرز کو موبیلائز کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 8171 سکین بھی آئی تھی تو میں لیبر کیمپس میں جا کے لوگوں سے اپیل کرتی تھی کہ لوگ آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں کہ وہ ایس ایم ایس کریں تو اس کانٹیکسٹ میں بھی وولنٹیئرز کا ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں کہ وہ یہ ایپلیکیشن فل کریں مگر ہم نے آسانی یہ رکھی ہے کہ لوگ اگر سیس بک پہ بھی جا کے اپنی ریکویسٹ ڈال دیں تو ہم ان کو ریجسٹر کر سکیں گے اور یہ تھوڑا سر بتائیے گا کہ جو پرائیم میسٹر کا کوویٹ ریلیف فانڈ ہے اس نے آپ سے پہلے بھی جب ہماری رمضان میں بھی گفتگو ہوئی اس کے بعد بھی جب گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو ایک سو چوالیس ارب روپے غالباً رکھے گئے تھے جو ایک کروڑ بیس لاکھ فیملیز کو دینے تھے اس کے بعد اور اور ایڈ اب جن کو نہیں ملے ان کو ایک روپے دے گا چار روپے دے گی اس سے بھی تقسیم شروع ہو گئی ہے لوگوں آج کی ہمارے فیض یہ تھے کہ ہم نے ایک کروڑ دس لاکھ جو مستحقین تھے ان کو ہی جو انداد ہے وہ لائن ہم نے پروس کر دی تھی ہم شروع ہوئے تھے ایک کروڑ دیس لاکھ سے مگر اب ہمارے پاس جو بجٹ موجود ہے وہ ایک کروڑ ساٹ لاکھ کا ہے اور جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا یہ جو فنڈنگ ایکسٹرا فنڈنگ جو ہے یہ پرائم منسٹرز کی کوویڈ ریلیف فنڈ کے تھو ہوگی اچھا یہ بتائے گا بجٹ کی تجویز بھی سامنے آگئی ہیں اور آپ اس بڑے ڈیرابک انداز میں اس پوری ایفرٹ کو لید کر رہی ہیں جو الوکیشنز ہوئی ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں صحیح ہوئی ہیں دو سو نو ارب روپے غالباً رکھے گئی ہیں احساس پروگرام کے لیے موجودہ حالات اور کرونا وائرس کے موشی مضمیرات اور اثرات کو دیکھتے ہوئے سفیشن الوکیشن ہوئی ہے یا اس میں زیادہ بڑھوتی ہونی چاہیے آپ کی کیا رائے ہے سیکھ جو ہماری ریگلر آپریشنز ہیں اس کے لیے تو یہ دو سو آٹھ ارب کا جو بجٹ ہے وہ کافی ہے مگر اگر یہ کووڈ نائن سین کی جو معاملات ہیں یہ پروٹریکٹڈ ہوتے ہیں زیادہ طویل ہوتے ہیں ان کے اثرات اگلے کچھ مہینوں تک جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں احساس امرجنسی کیش کی ایک اور ٹرانش دینی پڑے دو ماہ کے بعد اور اگر ایسا سیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے بجٹ سے ہٹ کے اس کیلئے بجٹ مختص کیا جائے گا اور حکومت نے کابینہ کی لیول پہ یہ انڈسٹینڈن ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سیچویشن کیسے آگے چلتی ہے اور جو بھی لوگوں کی مدد کرنے کیلئے ضرورت ہوا انشاءاللہ حکومت ضرور کرے گی دوکر سڑھی یہ جو آپ نے ایپ کیا ہے وہ آپ نے کہ ایک ایپ 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 سڑھ 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 رہے ہوں تو آپ کیا ان کو یقین دلائیں گی کہ شفافیت ہے اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کیونکہ ہمارے لوگ جیسے آج وزیراعظم عمران خان صاحب بھی کہتے کہ عطیہ دینے میں زکاة خراب دینے میں پیش پیش ہوتے ہیں اور ایسا ملک ہے جس پیسے سہی دیتے ہیں سمندر بار پاکستانی ان کی انکم میں کمی آئی لیکن اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یقین دلائیں گی کہ پیسہ صحیح مانوں میں ٹارگیٹڈ اور مستقین کو ملے گا جی ہاں جیسے اگر آپ ہماری ویبسائٹ پہ جائیں پیس ڈٹ گو ڈٹ پی کے وہاں سے آپ ہمارے انفرمیشن پورٹل پہ جا سکتے ہیں جہاں ایساس امرجنسی کیش کی تمام کیٹیگریز کی تفصیلات موجود ہیں اور اگر اس وقت آپ سکرین پہ دکھا بھی دیں تو بہت اچھا ہوگا کیٹیگری فور اور کیٹیگری فائی جو ہے وہ پرائیم منسٹرز کوویڈ ریلیس فنڈ سے پند ہے اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ اون ریال ٹائم بیس اپ ڈیٹ ہوتی ہیں اور ڈونر جو ہیں وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو فنڈ میں جو الوکیشن آئے گی وہ تمام امرجنسی کیش کی مد میں دی جائے گی اس پہ کوئی آپ پیسے کن ساب وہاں دیکھ سکیں گے تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس پیس کوئی آپ روزگار ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے لوک ٹاؤنز کی وجہ سے یہ بھی ضرور بتائیے گا اس پرام کے پلیٹ فارم سے کیونکہ زیاد بات ہے آپ پاورٹی الیویشن کی بھی منسٹر ہیں پرخیف غربت کی لوگوں میں غربت بڑی ہے اور آج وزیر عظم ہوا پر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں ریسٹورانز بند ہے ہوتیل بند ہے ایکٹیویٹی نہیں ہو پاری تو اس کے لیے جو مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں چاہے وہ پی ایم کا کوئیٹ ریلیف فانڈ ہے یا آپ نے ایپس ڈیویلپ کی ہیں آپ رابطہ کریں تاکہ ہیں جو تنخواہ دار طبقہ ہے جن کا روزگار متاثر نہیں ہوا کوویٹ کی وجہ سے اس وقت ان کی اوپر ایک بہت بڑی ذمہ باری ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کی لئے سامنے آئیں جو دہاری دار ہیں جو انگریزی میں کہتے ہیں پیس ریٹ بیسز جن کو پیمنٹ ہوتی ہے جو پاکستان کی ان فارمل اکانومی میں سیلس ایسی لوگوں کے روزگار بری طرح متاثر ہوئے اور ہمیں لیبر سروی یہ بتاتا ہے کہ چوبیس میلین ایسے لوگ ہیں پاکستان میں بریڈ وینرز یعنی سربراہان یعنی کمانے والے چوبیس میلین ایسے لوگ ہیں جن کی روزگار متاثر ہو ہے اگر اس کو آپ ہاؤس ہول سائز سے ملٹیپلائ کریں تو یہ بہت بڑی ایک سگر ہے یہ کوئی ایک سہ پچاس میلین سے زیادہ پاکستان کی دو تہای آبادی ہے جو اس وقت کوویڈ نائن کی وجہ سے متاثر ہے تو حکومت کے پر بہت بڑی ذمہ واری ہے اور مخیر حضرات کی اوپر بہت بڑی ذمہ واری ہے حکومت انشاءاللہ یہ ذمہ واری اچھی طرح سے نبھائے گی احساس امرجنسی کی آش کا صلح جاری ہے اس کو وسیع ضرورت کے مطابق کیا جائے گا اگر دوسری ٹرانش کی ضرورت پڑی تو حکومت کی ریڈار پہ یہ بھی possibility ہے کہ دوسری ٹرانش دی جائے ہم تمام صوبوں کے ساتھ closely کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس مشکل کے وقت میں کوئی دوپلیکیٹنگ کیش ٹرانسپرز نہیں چلے ہم نے سب کو ساتھ بلکل غیر سیاسی طور پر سب ساتھ لے چلا آ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب پرائم منسٹر نے اپنے فنڈ کے فیصلے کیے اور جب میں نے ان کو ایک ہفتہ پہلے سگرز بتائے تو میں نے ان کو بتایا کہ سندھ میں جو پرائم منسٹر کوویڈ ریلیز فنڈ کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں سندھ کے جو اپلیکنٹس ہیں سب سے زیادہ ہیں تو اس وقت وزیراعظم کے پاس یہ اپشن تھا کہ وہ یہ کہتے کہ وہی فارمیولا اپلائی کرو جو پہلے کیا ہے کہ پوپیولیشن کے حساب سے دو مگر انہوں نے اس وقت دیریکشن یہ دی کہ آپ اس کو جتنے لوگ eligible ہیں جتنے لوگ حقدار رہے ہیں چاہے وہ جہاں بھی ہیں ان کو میرے فنڈ سے مدد کریں پھر جب ہم نے ان کے سامنے 8171 کی spillover list رکھی آپ کو یاد ہوگا کہ 8171 میں 4 ملین ایک تھے 3.5 ملین ایک تھے مگر ایک spillover list تھی 2.3 ملین کی یعنی کہ 23 لاکھ لوگوں کی جن کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا تو جب میں ان کے سامنے وہ list رکھی اس میں بھی سندھ کا حصہ سب سے زیادہ تھا اور انہوں نے اس کی بھی منظوری دی کہ نہیں جتنے حقدار لوگ ٹھہرائے گئے ہیں پاپیولیشن کوٹاز لگانے کے بغیر ان سب کی مدد کی جائے تو میں آپ بتانا یہ چاہتی ہوں کہ نہ تو یہ کام بلکل قوائد و ضوابط کے مطابق ہو رہا ہے بلکہ اس میں کوئی سیاسی انصر نہیں ہے جو بھی حقدار ہیں جہاں بھی حقدار ہیں حکومت جو ہے پرائیم منسٹر کی دیریکشن پر ان کی جیسے ہی مدد کر رہی ہے اور ہم نے جو آج جو اقترامات لیے ہیں وہ اس لیے لیے ہیں کہ جو سماجی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں ہماری کوڈینیشن میں کام کریں تاکہ جیسے انگریزی نے کہتے نا کہ سینرجی ایکسپلائٹ ہو آپ نے بہت اچھے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ سپیس بھی آپ نے بہت اچھی خبر یہ سنائی کہ دوسری کس وہ بھی دی جا سکتی ہے مجھے بہت سو لوگ ملتے ہیں ان سے ہمیں بڑا ٹائم لیلیف ملا بارہ ہزار روپے سے لیکھے ایک مہنگائی ہے دوسرا کوویٹ زیادہ چنک ہے وہ اس طرح پابیٹی ایلیفیشن اور سوشل پروٹیکشن کی طرح کا ڈریکٹ ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو مستحقین کو پیسے مل جائیں گے دیکھیں جو ون ٹریلین پلس کا پیکش تھا اس میں بہت سیکٹر کی الوکیشن تھی میں اپنے سیکٹر کے لحاظ سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو 144 عرب کا جو بجٹ ہمیں ملا تھا اس نے سندھ کے لیے ساٹھ عرب مختص ہے اور آلموسٹ ایٹی پرسنٹ اس وقت تقسیم ہو چکا ہے ساٹھ عرب یہ ان کے شیئر سے کہیں زیادہ ہے میں نے دو دن پہلے سلائیڈ بھی ٹویٹ کی تھیں کہ سندھ کا 2017 کے پاپیولیشن کے مطابق پاپیولیشن سنسز کے مطابق 22% شیئر بنتا ہے مگر احساس کیش میں ان کا شیئر ہے وہ 31% ہے ساٹھ عرب سندھ کے لیے مختص ہے پچاس لاکھ خاندان کی براہ راست وہاں انداز ہو رہی ہے تو یہ تمام کام بلکل غیر سیاسی انداز میں ہو رہا ہے بہت شکریہ وقت پر ختم ہوا جاتا ہے آپ بہت شکریہ آپ نے بڑے مفصل انداز میں تمام فیکس دی ہم آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے آپ بہت شکریہ آج کے لیے کچھ ختم ہو جاتا ہے پرگام سچ کے ساتھ کو دیکھتے رہی اپنا فیڈبیک فیس بک اور ٹویٹر پر ہمزو دیجئے گا انشاءاللہ زندگی گری سیف ہے تو کل رات درس پچھ کر پان پنیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک